سنگت جی پیار سے بولیے شریوائے گروہ جی ہم نے ہمیشہ چھوٹے بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا ہے یا کبھی کھلایا بھی ہوگا تو آپ یہ بات کو نوٹ کر لینا کہ جب بھی کوئی چھوٹا بچہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کئی بار ماتا پتا بچے کو ہوا میں اچھالتے ہیں تو وہ بچہ ہوا میں ہستا ہوا کھل کھلا کر ہستا ہی رہتا ہے کبھی بھی ڈرتا نہیں ہے روتا نہیں ہے ہاں وہ بات الگ ہے کہ وہ کسی اور چیز یا انسان سے ڈرتا ہے اس کے ہاتھ میں ایسا نہیں کھیلتا ایسا نہیں ہستا پر جب وہ بچہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے ماتا پتا اسے اچھال رہے ہوتے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں ڈرتا بلکہ خوش ہوتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ بچہ تب کیوں نہیں ڈرتا کیونکہ اس کا وشواس اپنے ماتا پتا پر پورن ہے پکا وشواس ہے اس کو پتا ہے کہ اس کے ماتا پتا کبھی بھی اس کو گھرنے نہیں دیں گے اور ماتا پتا کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کا بچہ کتنی اچھائیں تک نہیں ڈرے گا اس لئے وہ بھی ان کو اتنا ہی اچھا اچھالتے ہیں جہاں تک ان کا بچہ نہ ڈرے تو اسی طرح ہمارے پرم پتا پرماتما اور ہم ہیں زندگی میں کوئی دکھ یا کوئی تکلیف یا مصیبت جب بھی ایسی کوئی چیز آ جاتی ہے تو واہ گرو جی وہے اکال کرک انتریامی جی ہمارے بھروسے کی پرک کر رہے ہوتے ہیں اگر ہمارا بھی وشواس اس چھوٹے بچے کی طرح پورن ہو پکا ہو جس طرح سے وہ چھوٹا بچہ اپنے ماتا پتا پر بھروسہ کرتا ہے ہمارا بھی اس پرم پتا پر ماتما پر بھروسہ پکا ہو جائے تو ہم کبھی بھی گرے نہیں ہم کبھی بھی روئے نہیں ہم کبھی بھی دکھی نہ ہو پر ہم کچھے ہیں اس بچے سے بھی زیادہ کچھے ہیں ہم اوپر اوپر سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا واہی گروہ اکال پرک اس کے اوپر بہت ہی پکا بھروسہ ہے پر جب بھی ہمارے اوپر دکھ مسیبت چنوٹی پریشانی ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم اتینت چنتہ گرست ہو جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا بھروسہ ڈگ مگا جاتا ہے ہم ارداس بنتی تو کرتے ہیں پاٹھ بھی کرتے ہیں سیوہ بھی کرتے ہیں پر ڈرتے بھی رہتے ہیں اور یہاں سنت مہا پرش مہارا جی اپنے بھروسے کو پرکھنے کے لیے ایک جگتی بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا بھروسہ دیکھنا ہو تو جو بھی آپ کو بانی کنٹ ہو یا گھٹکا صاحب سے پڑھ لو چاہے جب جی صاحب کا ایک پارٹ کر لو چوپائی صاحب جی کا ایک پارٹ کر لو شری سکمنی صاحب جی کا پارٹ کر لو شری مول منتر صاحب کا جاب کر لو اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو صرف اور صرف شری گروہ نانک صاحب جی کے چرنوں کا دھیان بھر کے بیٹھ جاؤ اور اس کے بعد آپ کی جو اچھا ہے جو دکھ تکلیف ہے اس کی ارداس اپنے مالک کے آگے کرو یدی تو ارداس کرنے کے بعد آپ کے مند میں وہ ڈر بھے چنتہ ختم ہو گیا ہو تو سمجھ لینا کی واہی گروہ جی کے آگے ہماری ارداس پروان ہو گئی ہے اور یہ اس کی خود کی ہی بکشش ہے کیونکہ ہمارا وشواس یدی پکا بھی ہو پر انتو واہی گروہ جی ہماری ارداس پروان ہی نہ کریں تو جتنی مرجی پاٹ جتنی مرجی ارداسیں کر لو کچھ جی لاب نہیں پر انتو وہے نرنکار وہے گروہ وہے ستگرو پرم دیالو ہے اتنا کرپالو ہے کہ وہے اپنی بانی میں خود ہی کہہ رہے ہیں برتھی کدی نہ ہو گئی جن کی ارداس نانک جور گو گند کا پوراں گنتاس ارداس کبھی برتھی جا ہی نہیں سکتی پر انتو کس کی جن کی تو بیچ میں سنت مہا پروش وہے یدی آ جائیں تو ہماری ارداس کبھی بھی گرد نہیں جا سکتی جرور اوشے سنی جاتی ہے کیونکہ ہمارے من میں پورن وشواس پکا وشواس نہیں ہے پر انتو سنت مہا پروش ان میں وہے بھل ہے ان میں وہ شکتی ہے کہ وہے ہمارا وشواس بھی پکا بنا سکتے ہیں اور نرنکار تک ان کی پہنچ ہے انہوں نے سواس سواس جھپا ہے شریفا باہے برو اس کی برکت سے اس نام کی برکت سے ان کی تاثیر ایسی ہے کہ ان کی یاد آئے گی تو وشواس پکا ہوگا اور نرنکار کا سنت اسے یاد کیا جائے تو نرنکار اپنے سنت کی پیج رکھنے کے لیے کہ اس تجھ منوشے نے میرے سنت کو یاد کیا ہے تو وہے ہماری دکھ تکلیفیں جرور اوشے دور کر دیتا ہے ہماری ساری چھائیں پوری کر دیتا ہے تو سنگجی ہم چاہے سویم پارٹ کر کے جتنا بھی زیادہ پارٹ کر لیں اور ارداسیں کریں اس نرنکار کے چڑھنوں میں ہم تجھ پرانی ہیں ہماری ارداسیں پھر بھی نہ سنی جائیں ہو سکتا ہے ہمیں بھروسہ وشواس پکا ہو جائے کہ ہماری یہ بات ضرور پوری ہوگی پرانتو یدی اس کو ہنڈر پرسنٹ شور کرنا ہے تو پارٹ کرنے کے بعد اس نرنکار کے پتر اس سنت مہاپرش کو بھی ضرور یاد کرو کہ جس کی بات وہے نرنکار وہے گروہ ٹال ہی نہ سکے ایسے مہاپرشوں کو ضرور بیچ میں رکھو تو ہماری ارداس ہمارا بھروسہ پکا نہ بھی ہو بہت ہی کچھا ہو من ڈر رہا ہو ارداس کرنے کے بعد بھی اگر من ڈر رہا ہے ابھی بھی سوچ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا تو پھر ہمارا بھروسہ کچھا ہے تو اس لیے اس مہاپرش کو بیچ میں رکھو گروہ کے پیارے کو بیچ میں رکھو جس نے سواس سواس جبا ہے شریواہ گروہ تو ہمارا بھروسہ چاہے کچھا ہو یا پکا وہے نرنگکار ہماری ارداس اس نام جپنے والی کی تاثیر سے جرور سنے گا اور سوائم بھی اس مہاپرش کے آگے اس نرنگکار کے آگے گروہ نانک صاحب کے آگے یہی ارداس کرنی ہے روز امرتویلے اٹھ کر بانی کا جاب کرنے کے بعد اپنے مالک کو ایک یہی ارداس کرنی ہے کہ ہمیں بھی بھروسے کا دان بکشو بھروسے کے ساتھ بانی پڑھنا سکھاؤ چاہے جبجی صاحب کا پاٹ چاہے پانچ بانیوں کا چاہے مول منتر کا جاب یا تان تان صاحب شریگرو گرند صاحب جی میں سے کوئی بھی ایک شبت کا جاب اس پرکار سے کریں گے اور مہاپرشوں کو اپنے ساتھ ان کی چھتر چھایا میں رہیں گے تو ہر ایک اچھا ہر ایک ارداس پوری ہو جاتی ہے تو آو سنگا جی ہم بھی صبح امرتویلے اٹھ کر واہ گروہ جی سے مہاپرشوں سے بھروسے کی دات مانگیں جس دن بھروسے کی دات جھولی میں پڑ گئی تو ہر ایک منوکامنا ہر ایک اچھا پورن ہو جائے گی پیار سے بولیے شریعہ اے گروہ جی